فیبارک اللہ لہو فیہ رواہ احمد اور قضا فی شیخ صلی اللہ حضرت عاش رضی اللہ عنہ سے روایت حضرت عبداللہ وشبور رضی اللہ عنہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا لَا يَقْسِبُ عَبْدٌ مَا لَبْحَرَامٍ فَيَزَصَدَّقُ مِنْ کہ کوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ انشاءت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نقب فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص جو حرام مال کماتا ہے اور پھر اس میں سے وہ صدقہ دیتا ہے یہ اللہ کے راستے میں دے دیا کسی کی یتیم کو کھلا دیا کسی مسجد بنوا دیا یا کوئی اور اس سے وہ کام کر دیا جس کو وہ سمجھتا ہے اور جس کو عام طور پر سمجھتا جاتا ہے کہ یہ نیک کام ہے صدقہ خیرات کا فَيُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيْوَارِكُ اللَّهِ نہ اس کا وہ صدقہ قبول ہوتا ہے جو اس توئی اس نیت سے کرتا ہے کہ مال تو جو کچھ بھی ہے یہ دے تو میں اللہ کے راستے میں رہوں اچھے کامیں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کا چونکہ مال حرام ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے اسی طرح سے اگر اس میں سے کوئی خرچ کرتا ہے وہ اپنے گھر پہ خرچ کرتا ہے یا اپنے عزیزوں پہ کوئی خرچ کرتا ہے یا اور کسی چیز پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دیتا وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے مال کے اندر برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مال بھی ہو تو انسان اس کو بہت سمجھتا ہے اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے وہ یہ شکایت نہیں لاتا اپنی زبان پر کہ یہ میرے پاس کم ہے فلان چیز نہیں ہے بلکہ اسی کو اپنے لئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمہ سمجھتی ہوئے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس میں برکت دلات دیتا ہے اور اس کا گزارہ اسی تھوڑے سے مال میں ہو جاتا ہے اس کو اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محضوظ نہیں ہوتا تو یہ تو اس کی اپنی زندگی کا معاملہ ہے کہ وہ صدقہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زندگی کر رہا ہوں اور یہ ہے کہ یہ مات جو میں اپنے گھر پر خرش کر رہا ہوں یہ بھی زندگی کا کام ہے گھر والوں پر خرش کرنا بھی اور پھر مرنے کے بعد وہ مات بعد میں چھوڑ جاتا ہے تو وہ مات جو ہے بعد میں اس کے لئے اس کے کسی فائدے کا باعث نہیں ہوتا اس سے اس کو فائدہ کی پہنچتا ہے کہ اس کو دنیا میں اتنا کمائیا اور اتنا چھوڑ گیا یہ کوئی اللہ تعالی کی بڑی اس نے کوئی اس کی نیکی کی اس کی دلگاہ میں جو مقبول ہوگی اور اس کی نیکی یہ چندتی رہے گی لیکن یہ نہیں فرمایا فرمایا کہ وہ جو ہے اس کے لئے دوزخ کی طرف اس کا زادہ رہا بنے گا وہ اس کو دوزخ کی طرف لے جائے گا بجائے اس کے کہ وہ اس کی دولت اور نعمت جس سے کہ وہ یہاں متمتع ہوا تھا جس کی بنا پر اس نے عیش کیا تھا اور جس میں اسے کچھ اس نے خرچ کر گئے کچھ نیک راستوں میں اچھی جگہ پر خرچ کر گئے یہ سمجھ دیا تھا کہ میں اس کی وجہ سے وہ ساری میری حرام جو ہے کمائی اور وہ سارا کناہ جو ہے وہ اکثر ہو جائے گا اور اللہ تعالی مجھے معاف کرے گا اور مجھے موقف کر آر دیا فرمایا نہیں وہ ساری نیکی ہیں جو ہے اس کی برباد جائیں گی وہ صدقات جائیں اس کے بیکار جائیں گی لیکن اس کی جائے کسی فائدہ پہنچنے کی وجہ ہے وہ اس کے لئے دوزخ کی طرف اس کا جو ہے وہ زادرہ بنے گا اس کو دیر لے جائے گا ان اللہ لا یم خس سیئے بس سیئے اللہ تعالی جو ہے وہ بری چیز کو برائی سماؤنی کرتا ولیکن یم خس سیئے بلکہ وہ برائی کو وہ اچھی جیسے جو ہے وہ معاف کرتا ہے اگر آپ بھی یہ سمجھ کریں کہ میں حرام کما کیوں اس کو اچھی جیسے کر کے خرچ چکتا اللہ تعالی کی یہاں محبور نہیں ہے کوئی بھی کام جو برا ہے اس کو برا ہی رہے گا وہ وہ اچھا نہیں ہو سکتا وہ کسی برائی کو نہیں ختم کر سکتا اگر آپ بھی برا کما کے حرام کما کے وہ اپنا سارا بھی خرچ کر دے تو وہ جو ہے وہ برائی کو نہیں مٹھا سکتا اس کی برائی بھی ہے وہ اس کے دامن پہ رہی گی اور اس کی امار نام میں رہی گی اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی ذلت سے